کابینہ میں رد و بدل کر دیا فخر امام کو فیوڈ سکیوٹی کا وفاقی وزیر بنا دیا گیا خسرہ بختیار کی وزارت قلمدان بھی تبدیل کر دیا گیا اور خسرہ بختیار کو اکنومک افیز کا وزیر بنا دیا گیا ہے حماد ازر کو انڈسٹریز کی وزارت مل گئی ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے کابینہ میں رد و بدل کر دیا ہے فخر امام کو فیوڈ سکیوٹی کا وفاقی وزیر بنا دیا گیا ہے جبکہ خسرہ بختیار کی وزارت کا قلمدان بھی تبدیل کر دیا گیا ہے آپ کو مزید بتائیں خسرہ بختیار کو اکنومک افیز کا وزیر بنا دیا گیا ہے جبکہ حماد ازر کو انڈسٹریز کی وزارت مل گئی ہے ایف آئی اے کی ریپورٹ آنے کے بعد وزیراعظم عمران خان نے کابینہ میں رد و بدل کا اعلان کر دیا فخر امام کو فیوڈ سکیوٹی کا وفاقی وزیر بنا دیا گیا ہے اور ایکشن پے ایکشن نظر آ رہا ہے خسرہ بختیار کی وزارت کا قلمدان بھی تبدیل کر دیا گیا خسرہ بختیار کو اکنومک افیز کا وزیر بنا دیا گیا ہے اس سے پہلے وہ فوڈ سکیوٹی کے وزیر تھے اور حماد ازر کو انڈسٹریز کی وزارت مل گئی ہے جبکہ اس سے پہلے وہ وزیر ریفنیوں تھے اور ان کو انڈسٹریز کی وزارت دے دی گئی ہے اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں آن شیرازی سے جی آن اپ ڈیٹ کیجئے گا جی لیکن بلکل وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر اپنی ٹیم میں بڑی تبدیلی کی ہے اور بڑی تعداد میں جو ہیں وہ وزارتوں سے ری شفلنگ کی گئے گیا وفاقی کابینہ میں رد و بدل کی بات کریں تو سید فخر امام کو وفاقی وزیر نیشنل کوٹس کورٹی بنا دیا گیا اس سے پہلے یہ جو وزارت تھی یہ مقبول سچو بختیار کے پاس تھی جن کو کاملس کا وزیر بنایا گیا اماد اذر کو جو ہے وہ وفاقی وزیر کا درجہ دے دیا گیا ہے اماد اذر کو سنتوں کا جو ہے وہ وفاقی وزیر بنایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ بابر عوام جو ہے اس نے نئے اٹھی کی گیا ہے اور انہیں پارلیمانی امور کا اڈوائزر بنایا گیا ہے اور محمد شہزاد ارباب کو جو وزیراعظم کے اڈوائزر تھی ان کو عدے سے ہٹا دیا گیا ہے آدم سباکی کو وفاقی وزیر نارکوٹک کنٹرول بنایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ امکی ایک حکومت دیا میں تعدی تھی اس کے جو جانمات خالد معمود صدیقی انہوں نے جو ہے ریزگنیشن دیا ہوا تھا ان کا ریزگنیشن جو ہے وہ وزیراعظم نے ایکسپٹ کر لیا ہے ساتھ میں آمین الحق کو فیڈل منسٹر پار ٹیلی کام بنایا گیا ہے حاشن فکرزائی کو جو سیکری منسٹی آف نیشنل پورٹس پورٹی اور ریزگنیشن سے ان کو عدے سے ہٹا دیا گیا ہے عمر حمید کو جو ہے وہ سیکری منسٹی آف نیشنل پورٹس پورٹی جو ہے وہ کائنات کیا گیا ہے تو یہ جو بڑی ریش اپلنگ تھی جو وزیراعظم نے اپری ٹیم میں سامنے لائے ہے جس میں سب سے اہم جو ہے مقدوم خودتی بختیار ہے جن کا نام ابھی حالیہ جن کے قریبی عزیز کا نام حالیہ سکینڈل میں آیا تھا ان کو ہٹا کی ان سے وفاقی پورٹس پورٹی کی جو وزارت لے لی گئی ہے اور وہ سید فخر امام کو اس کے انچاری بنایا گیا ہے ایف آئی اے رپورٹ آنے کے بعد یہ ایکشن دکھائی دے رہے ہیں توقع استیفوں کی تھی بالخصوص خسرو بختیار کے حوالے سے آپ نے بتایا ہے کیا مزید شفلنگ کے بھی توقعات ہیں دیکھیں بالکل یہ دایری شفلنگ ہے اور اگر آپ دیکھیں تو شہداد ارباپ جو وزیراعظم کے ایک اہم مشید تھے ان کا اٹھائے جانا اور اس کے لاوہ بابر عوام کی انٹری تو اس سے واضح طور پر یہ لگ رہا ہے کہ وزیراعظم امران خان نے ایک نئے تیرے سے اپنی ٹیم کو جو ہے وہ تشریل دے رہے ہیں دوسری جانب اگر بات کرے تو خالد مقبول صدیتی کے سریفے کا جو وزیراعظم کی طرف سے قبول کیا جانا بھی ایک بہت بڑی خبر ہے کیونکہ پاکستان اہم پاکستان ایک اہم اتحادی ہے اور اگر پاکستان تاریخی صاحب کی بات کریں کہ پارلنگ میں قومی اتملی میں اسے کتنی ایکسریت اہم پاکستان اہم پاکستان اتحادی نہیں رہتے تو پھر وزیراعظم امران خان کے لیے ووٹ آف کونٹوی ڈینٹس لینا بڑا مسئلہ پان جائے گا یہ امپارٹنٹ اہم جو اگر پاکستان اوقات کریں تو ریشپلنگ بھولنا ہے اور آنے والے تمہیں بھرائے مزید بتا رہے ہیں کہ کسی انداز کی مزید ریشپلنگ مطلب کی ہے یہ کچھ اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ خسرو بختیار نے استیفہ بھی پیش کر دیا ہے جس کا کچھ دیر پہلے نے آپ سے سوال کیا اس سوال سے اپڈیٹ کیجئے گا جی بلکل افضاد ہم نے بلکل اپنے ناظرین کو تھوڑی طرح پہلے اگاہ کیا تھا کہ گزشتہ رات کو خسرو بختیار کے انتہائی قریبی افراد سے جب ہماری بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ خسرو بختیار کو مختلف ذرائع سے جو ان کے قریبی ساتھیاں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا استیفہ جو ہے وہ وزیراعظم کو پیش کر دیں اور آپ اس عوضر سے مستعفی ہو جائے اس وقت تک جب تک یہ انکوائری مکمل نہیں ہو جاتی یہ معاملہ جو ہے ایک سائٹ پہ نہیں ہو جاتا تو اب ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ خسرو بختیار نے وزیراعظم کو استیفہ پیش کیا ہے تاہم ابھی تک وزیراعظم عمران خان نے ان کا استیفہ منظور نہیں کیا تاہم ان کی وزارت جو ہے وہ ضرور بدل دی گئی ہے اور انہیں اکنامک اپیرز کا جو وہ فاقی وزیر بنایا گیا ہے آنے والے کچھ گھنٹوں میں یہ ضرور معلوم ہو جائے گا کہ وزیراعظم عمران خان ان کا استیفہ منظور کرتے ہیں یا نہیں تاہم قریبی ذراعی جو ہیں بہت ضرور یہ بتا رہے ہیں کہ قریبی ذراعی یہ ضرور بتا رہے ہیں کہ خسرو بختیار کو بار بار ان کے جو خاندانی خاندان کی قریبی لوگ ہیں انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ آپ عدیس سے مستحفی ہو جائے گی اس حوالے سے کابینہ میں اس رد و بدل کے کیا اثرات ہونے جا رہے ہیں بالخصوص نیچلے لیول پہ کچھ لوگوں کو آپ کے علمے ہیں او ایس ڈی بنا دیا گیا تھا اور پھر سیکیٹری لیول پہ بھی تبدیلیوں کی توقع کی جاری تھی اس حوالے سے کیا کچھ اپ ڈیٹس ہیں جی دیکھیں بالکل کابینہ کی بات کریں تو کابینہ میں جو نئی انٹری ہوئی ہے وہ بابر امان کیا ہے اور بابر امان ہمیشہ سے ایک اپنی لابی رکھتے ہیں ایک ان کی ٹیم ہوتی ہے اور اس سے پہلے جب وہ کابینہ کیسا نہیں تھی اس وقت بھی وہ حکومت کے اہم فیسو میں بیٹے ہوئے ہوتے تھے اور ودیر اعظم خاص کر کے لیکل معاملات پہ ان سے مشابہت کرتے تھے اب جبکہ یہ تمام معاملات سامنے آئے ہیں جس میں آئندہ حکومت کوئی ریفرنس برائے گی تو پارلیمانی امور کی وزارت بڑی اہم کردار ادا کرے گی اور یہ آتا اور چینی کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے یہ تمام معاملات جو ہے پارلیمانی امور کی وزارت دیکھے گی تو اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ریشپلنگ ہوئی ہے کابینہ میں پھر اس کے دور نتائج ہوں گے اور صرف کہ معاملہ یہاں تک نہیں رکے گا بلکہ آنے والے دنوں میں مزید وفا کی وزارات کو بھی جو ہے وہ ان کے کلمدان بدلے جائیں گے اور کچھ مزید انڈکشن بھی کی جائے گی شہزاد اکبر کو اعتصاب کے مشیر کے عوضے سے اٹا دیا گیا اسی خبریں سامنے آئی ہیں اس حوالے سے بتائیے گا یہ ایک اور بڑی خبر تھی کہ شہزاد ارباب جو ہیں ان کو عوضے سے اٹایا گیا ہے موسیقی